موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و ذرات پروگرام معاشرہ لے کے جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین و اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ریاست پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس حکومت سے ناخش نظر آتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فینانشلی لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے مہگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ روز بروز آئے دن مہگائی کا شکار ہو رہے ہیں خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں بیروزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے لوگوں کو تعلیم جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے صحت کے معاملات میں عدویات جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہیں اور ہمارے وزیراعظم صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں وہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف اور نواز شریف اس کے علاوہ ان کے پاس قوم کو بتانے کے لیے شاید کچھ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور عوام کو اس گرداب سے کیسے نکالنا ہے یہ آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے دوسرا بلاول بھٹو کا ایک سٹیٹمنٹ کہ نواز شریف گجران والا میں کیا کہنے والے ہیں اس کے اوپر ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا تھا بعد میں پتا چلا تو پھر میں اس بات پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ ظاہرہ تین دفعہ کے وزیراعظم ہے تو ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہوں گے یہ بڑی اہم بات ہے اور کیا یہ ضروری تھا کہ اس سوال کے جواب کو اتنا لینٹھی کیا جاتا یا کوئی شکوک و شبہات پیدا کیا جاتے ارے عوام کے تھوڑے معاملات ہیں عوام کے معاملات کو جو ہیں وہ فوکس کریں عوام معیشت کے ہاتھوں پاکستانی معیشت کے ہاتھوں برباد ہو چکی ہے پلیز پاکستان میں معاشی حالت کو بہتر کریں یہ آج کے سوالات ہیں میرے ساتھ ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے میرا بہت ہی محترم معزز پینل میرے پہلے مہمان ہیں برگیڈیر لیاقت علی تور صاحب تجزیہ کار ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں بہت شکریہ صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوست ہیں منیر احمد بٹی صاحب پیشے سے وکیل ہیں قانوندان ہیں تجزیہ کار ہیں ویلکم کرتے ہیں جی پروگرام میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر کیس اسلم صاحب استاد ہیں پڑھاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہر معیشت اگر میں نہ کہوں تو بہت ہی اچھی بات نہیں ہوگی اور یہ ماہر معاشیات بھی ہیں بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف آئے ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں پروگرام کا مجھے بتائیے کیونکہ پھر دوسروں کے پاس بات کرنے کے لیے آپ کے جو سوالات اٹھائے گئے ہوں گے معیشت کے حوالے سے ہمارے پاس بھی سوالات نکلیں گے مزید جی ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت اس وقت دنیا کے مقابلے میں کیسی ہے دنیا کے لحاظ سے تو سر دنیا خود ایک کووٹ نائنٹین کا شکار ہے کانٹریکٹ ہوئی ہے تین پرسنٹ سے دنیا کی ایکانومی چین کے علاوہ جو پلاس میں گئی ہے پاکستان کی بہت زیادہ کانٹریکٹ ہوئی ہے میں آپ کو اوفیشلی بتا دوں کہ جون آہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں گورنمنٹ آہ پاکستان نے یہ کہا کہ مائنس زیرو پائنٹ فور پہ ہے ہم آہ جی ڈی پی جی ٹھیک ہے پشلے بہینے آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ نہیں یہ مائنس ون پائنٹ فائیو ہے مگر یہ بھی کہا کہ اگر چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو آہ ون پرسنٹ گروت ہوگی جس کا مطلب ہے کہ یہ واپس ون پرسنٹ مائنس ون زیرو پائنٹ فور مائنس زیرو پائنٹ فائیو پہ چلی جائے گی اب جو ایشوز ہیں وہ آہ یہ ہے جی کہ میرا خیال یہ گورنمنٹ اور اس کے مشیر جو ہیں وہ ایڈ ہاک آہ پیالی سو پہ چل گئے ایک نامک پالیسیز کے حق میں اس کو نیو کلاسیکل پالیسیز کہتے ہیں کہ مائشہ خود ہی چلے گی انویسٹر خود ہی کرے گا نہ انہوں نے ٹیکس کم کیے ہیں اب آکھے آپ دیکھیں کہ اسی مہینے کے شروع میں انہوں نے کہا کہ بجلی ہم بہت انڈسٹری کو کم کر رہے ہیں کچھ مہینے پہلے اور ابھی کہا یہ کہا کچھ مہینے پہلے انہوں نے بہت ساری مراتیں اے اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو دے دی تھی میرا اور اسی کے ساتھ تھی اس کے درمیان کے وقفے میں مائنس ساری جو ہے انٹرس ریٹ وہ سیون پرسنٹ پہ لے آئے ٹو لٹل ٹو لٹ یہ آج سے کچھ مہینے پہلے کیونکہ انویسٹر جو ہوتا ہے جی وہ کہیں اتنا کہیں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو وہ ایک جگہ سے نکالنے سے دوسرے جگہ سے یہ گورنمنٹ کی پالیسیز بہت واضح ہوتی ایسی ہی ہے اب جو انویسٹر ہے وہ شاید ان کے جو وہ کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے پرائیم جنسٹر کی اس کے وجہ سے وہ کئی اور کسی اور ملک میں اپنا پیسہ آج سے کچھ سال ڈیٹھ سال پہلے لے گیا جو انٹرپنیور اس وقت ہیں بڑے پرگریسیو انٹرپنیور ہیں ان کی کنٹریکشن ایسے ہے جی کہ اس وقت جو میں جون جو جلائی 2020 کی بات کر رہا ہوں اکنامک سروے کی کہ انڈسٹری کنٹریکٹ کی ہے جی نائیٹین پرسنٹ پہ ہے ایگری کلچر کنٹریکٹ کی ہے ایٹین پوائنٹ نائی نائیٹین نہیں ہے انڈسٹری جو ایکسپورٹیبل ہے اور جو ایمپلائیمنٹ دیتی ہے وہ اس میں بہت سیریس ایشوز اور کورٹ نائیٹین ان کو سیریس کرتی ہیں اور یہاں ہے جو ایشوز ہیں یہ جو ایک بریکر آیا ہے ایک اور ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جو شاید گورنمنٹ نہیں ریلائز کر رہی کہ اگر گروہ دینی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے تو وہ آٹمائز ایشن پہ جائے گا اور وہ ایمپلائیمنٹ نہیں جنرریٹ کرے تو گورنمنٹ کو خود میگا پروجیکٹ سے ایمپلائیمنٹ جنرریٹ کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی مرات انڈسٹری کو اس انڈسٹری میں دینی پڑے گی جو ایکسپورٹ ٹیبل بیلکل پھر جا کے کچھ اچھا آپ نے آپ نے دیکھا کہ اگر یہی گفتگو وہ میرے جیسا طالب جو ہے وہ کر رہا ہوتا تو شاید اس کو ایک گھنٹا چاہیے تھا جو انہوں نے سمری جو سم اپ کی ہے تو یہ ساری چیزیں واضح طور پر اوبر کے سامنے آگئی ہیں شہہ سرکیوں کی صورت میں کہ یہ یہ پرابلمز ہیں اور کہاں کہاں کس سیکٹر میں گورنمنٹ کو کام کرنا ہے تو یہ ایک ہمارا مہر معیشت ہے جس کو یہ پتہ ہے اور ایک وزیر آزم پاکستان جس کے گرد بہت سارے مہر معیشت ہوں گے ان کو اس باتوں کی کیوں سمجھ نہیں ہے معیشت ہونے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے اپنے طرز عمل سے تو یہ ثابت کیا کہ ان کو معیشت کے لئے بے کا پتہ نہیں تھا اور انہوں نے جو اخیار کی پالیسی ان سے معیشت کو بہت بڑا دھچکہ لگا اور ہم ایک بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی معیشت ہیں وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی معیشت بنیادی طور پہ ذریعی معیشت ہے درست ہے ہماری ذراعت ہمارا بڑا ایسٹ ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ہمارے ایسٹ ہیں تو ہماری انڈسٹری ہے اور مستقبل میں ہماری نظر ہے کہ سی پیک ہمارے ملک کمر توڑ اور پریشان کن مہنگائے کی ہے کہ قیمتیں ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئیں اور اسی طرح جو انڈسٹری کو جو انرجی چاہیے تھی بجلی چاہیے تھی وہ بھی پانچ پانچ گناہ مہنگے ہو گئے اب اس میں عوام جو کامن آدمی ہے وہ تو بہت جان کنی کی حالت میں ہے بلکل ٹھیک اور اس کے یہی جو اس کے اوپر اس وقت مہنگائی کا دباؤ ہے یہ اس کے سیاسی رجحانات کو بھی کنٹرول کرے گا اور وہ ظاہر ہے کہ ان شاہست دانوں اور ان پارٹیوں کی طرف دیکھے گا جو اس جان کنی کی صورتحال سے نجات دلانے کی بات کریں یہ تو مسلم ہے بلکل ٹھیک ہے دوسرا اب تک جو کچھ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ادارے کمزور ہوئے اور اداروں پر ان کی نیت پر سوال اٹھائے گئے ہیں یہ بھی ایک کسی بھی ملک کی صحت کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ عوام کا اداروں پر سے بار اٹھنے لگے تو وہ کسی بھی ملک کی بنیادی صحت کے لیے اچھی بات نہیں ہے عوام کا مستقبل پر یقین ہونا چاہیے اور ان کو پریشانی اگو مگو کی امایوسی کی حالت میں کسی صورت نہیں جانا چاہیے اگر وہ چلے جائیں تو ملکستان ہے اگر وہ چلے ہم ایڈوکیشن کے موڈل بنا رہے ہیں اس میں ہم وہ سسٹینبل ڈیولپمنٹ گول فور آف یوناشکو وہ ہمارا مطمئن نظر ہے جبکہ ہمارے آئین کے اندر جو کچھ دیا گیا ہے جو قرارداد مقاصد میں دیا گیا ہے اس کی پریاریٹی ایس ٹی جی فور سے کم نظر آت مستقبل کی بنیاد بنیں گے اور پاکستان کے مستقبل کو دنیا کی سب سے زیادہ ترقی آفتہ قوموں سے ہم کنار کریں جناب بھٹی صاحب بھٹی صاحب ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ معیشت کا رونا ہم نے رو دیا ساتھ ساتھ آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں اور کیا ہمارے رونے سے یہ وزیراعظم کے کانوں تک اگر خبر پہنچ بھی جاتی ہے تو کیا یہ مسئلہ حل کر دیں گے ان کو تو یہ پڑی ہوئی ہے واضح طور پہ وہ بانگ دوحل کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ملک تشمن ہے فوج کے خلاف بغاوت پہ اکسارہ ہے وہ اپنی ہر سپیچ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا پہلے میں ایک پارٹی کا سبرہ تھا اور میں دوسری پارٹی کے سبرہ سے جنگ لڑا تھا ایک عدے کے حصول کے لئے اب میں بہیو کروں گا ایک ملک کے پریزیڈنٹ کے طور پہ جو کہ امریکہ ہے اس کے ریاستی کامانین کے مطابق تو کیا یہ ایک سانحہ نہیں ہے جو ہمارے ملک میں زوال کا باعث بنا ہے جو اس طرح کی باتیں ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا جیسے برگیڈی صاحب نے فرمایا کہ عداروں کی بات کی عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا تو انہوں نے بہت اچھی بات کی لیکن میں تھوڑا سا اس کو بڑھاؤ گا کہ اگر ادارے اپنی حدود میں رہیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے جب ادارے اپنی حدود کراس کرتے ہیں تو پھر عوام کو حق حاصل ہے کہ پھر عوام بات کریں عوام کا حق بنتا ہے وہ اس ملک شہریہ ہیں تو جب اپنی اپنی حدود میں رہیں گے تو اللہ کرے کوئی مسئلہ تو نہیں بنتا لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا دوسرا آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب نے معاشرد کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سرکاری عداد و شمار دیئے وہ صرف فرضی دیئے حقیقت میں کچھ نہیں اگر ان کے پاس اپنا وہ عداد اچھے ہیں تو مگائی کم کیوں نہیں ہوتی لوگوں کی پریشانیاں کیوں نہیں ہوتی جس جگہ پہ وزیراعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں اس جگہ پہ وہ پہلے سے کام خراب آجتے تو لہذا وزیراعظم صاحب کو یہ سوچنا چاہیے عام آدمی کو نواز شریف یا کسی سے کوئی گرد نہیں پی پی سے نور لکھ سے یا کسی گرد نہیں میرے جیسے عام آدمی کو گرد ہے کہ مہنگائی سے ضروری اشیاء جو نہ وہ مہنگی ہوگی انہوں نے کہا جی کہ مطلب قیمتیں کریں گے اور اس سے بروزگاری کم ہوئے گی بھی اس سے بجلی کی قیمتیں کم کرنے سے بروزگاری کم تو ہوئیں گے چلو آپ آپ کے کہنے مطابق اس میں انسان کی باقی ضروریات ہیں یا باقی ضروریات آپ کم نہیں کریں گے کھانے پینے کے اشیاء کم کم یہ اتنی کر دیں ابھی ازری ملک ہے اس میں آٹا کم ہے اور اس میں سبزیاں سبزیاں دیکھ لیں آپ سبزیوں کی کیا حالت ہے اور مرگی کا گوشت کسی صاحب سے ہے غریب آدمی کا بجٹ آپ دیکھیں اس کی تنخواہ کتنی ہے اس نے کیا کرنا سرکاری ملازم کا دیکھیں ایک ایک اہم فیکٹری میں کام کرنے والا اس کا دیکھیں تو جب لولیپور بھی دیا کیا کچھ بھی نہیں لیکن اس کے ان کے اتحادی بھی نہیں گئے اتحادی بھی نہیں گئے تو ادادیوں کو منانے کے لئے پہنچ گئے یہ تو حالت ہے اگر انہوں نے کام کیے ہوتے جو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ہر معاملے میں آپ سے اسلام مشورہ کریں امران خان وزیراعظم پاکستان کو فکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے مرہونے مرنت ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں اور وہ کہیں جا نہیں سکتے پرابلم یہ ہے کہ امران خان صاحب کو ان کی فکر ہی نہیں ہے وہ جب تک امران خان صاحب جن کا سارا لیے ہو ہیں جب تک وہ ان کو نہیں کہیں گے وہ حشر بہت برا ہوگا اور یہ دیکھنا کہ عوام کرتی کیا ہے عوام کو دیکھیں جی عوام متنفر ہو گئی ہے اس حکومت سے بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی تھی اس میں کوئی بھی پوری بات نہیں کی انہوں نے کہا تھا ہماری حکومت ہے ہم یہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا جی ہو جائے گا گبلی سستی کریں گے پنتالیس روحے کریں گے جی آپ جیکھیں قنون کی حکمرانی شمزی صاحب انہوں نے کیسی کیا کہ اسلامباد والا واقعہ پنڈی والا واقعہ جو جو تھا اس میں وزیراعظم صاحب بری ہو گئے اور باقی دوستے انہوں پہ فرد جرم لا کی اب نا چیف جسٹس صاحب نے کوئی نوٹس لیا نا کسی اور نے کسی بات پہ کسی نے پارٹیاں چیخ رہی ہیں کہ عمران خان کا نام کیوں نکالا یہ ان کا جلسہ تھا ان کی تقریر تھی ان کا سب کچھ تھا پرسکوٹر کا کام تھا کہ وہ پیش کرتے لیکن حکومت کسی کی بھی ہو لیکن پرسکوشن پوری کرنے چیخ اچھ اس کے اوپر میں دوبارہ ہوں گا جناب محترم ڈاکٹر کیس صاحب یہ آپ میں نے ان سے گفتگو اپنے دوستوں سے بریگیٹ صاحب کی بات بھی آپ کو سامنے آئی منیر احمد بٹی صاحب ان کو آپ فوکس کر رہے ہیں کیا چلیں ہم کرونا کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیں دیگر معاملات بھی انوائرمنٹل ہیں ان کو بھی ہم مردل احمد ٹھرا دیں کیا عوام کو کوئی امید رکھنی چاہیے کیا عوام کے لیے اس حکومت کے پاس کچھ قابلیت ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی یہ کیپٹلزم کیپٹلز اکنامکس کے ایشوز ہیں اور جس عوام کا بٹی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ان کو کسی بھی حکومت میں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے بلکل درست کہہ رہے ہیں بلکل درست کہہ رہے ہیں ان کو اتنا صرف چاہیے کہ ان کو ملازمتیں مل جاتی بلکل ٹھیک ہے اور جو ہماری ویٹ ہے وہ ٹو پرسنٹ آف جی ڈی پی ہے صحیح صحیح ہماری ٹوٹل اگری کلچر جو ہے وہ اس میں میں اس کو نکال رہا ہوں کیٹل فارمنگ اور دوسرے کو صحیح تو وہ پانچ پرسنٹ ہے صحیح ہم نے جو اگری کلچر کے ساتھ کر دیا ہے نا اس کو پانی دیا ہے نا اس کو سیٹ دیا ہے نہ کسان کو کوئی ایڈوکیشن دی ہے نہ اس کو مارکٹنگ دی ہے تو اس نے اب وہی چیزیں اگانی ہے جس میں اس کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچ رہا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ اکیس سو روپے پہ آپ نے منگوائی گندم اور کسان کو چودہ سو روپے دیے تو دوسرے کسی ملک کے کسان کو اپنے پیسے دے دیے ابھی دو ہزار آپ کر دیں تو شاید اگلی فصل آپ کی اچھا یہاں سر رکھئے ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں تو یہی سے آپ کنٹنیو کریں گے کہ دوسرے ملک کے کسانوں کو اس کا فائدہ پہنچا دیا گیا اپنے جو کسان ہیں اس کو خودکشی پر مجبور کر دیا گیا اور مارا گیا چوکوں اور چوراہوں میں اور ایک کسان تو بچارہ اپنی جان سے گیا اتجاج کرتے ہوئے چھوٹا سا بریک آبی واپس آتے ہمارے ساتھ موسیقی